زبیر صاحب یہ اس سے زیادہ میرے خیال میں ملاقہ خیص اتحال نہیں ہو سکتی کہ وفاق کے دو وزراء نے جا کے تین وزراء نے دسکت کی ہوئے ہیں ایگریمنٹ کے اوپر اور وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو پتا ہی نہیں تھا افکورس نہیں پتا تھا جو انہوں نے وہاں فیصلے کیے وہ بعد میں ریپورٹ کیے جا کے سائن کرنے کے بعد دوسرا پھر کیوں ایگریمنٹ کیا جی زبیر صاحب فیصل اجازت ہے آپ کی فیصل صاحب بات کرنے کی پہلے تو میں فیصل صاحب کی تعریف کروں گا کیونکہ انہوں نے آج وہ باتیں بتائی ہیں تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ نیگوسیشنز میں شامل تھے اور اتنے قابل شخص کو جو اور اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ تو ان کو تو وزارت سے نکال دیا ان کو تو فوراں وزارت میں ڈالیں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے اور میرا خیال ہے فیصل وارڈا ڈیزرف کرتے ہیں دوسری بات اور ان کو بیک گرانڈ بھی پتا ہے دوسری بات انہوں نے بڑے کھل کے باتیں کی ہیں کہ وزیر آزم کو نہیں پتا تھا اب یہ وزیر آزم ایسے ہیں کہ کرنسی مومنٹ ندیم ملک صاحب ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ ڈالر اوپر گیا یا نیجے آ رہا ہے میں ٹی وی کی طرف دیکھتا تو پتا چلتا ہے کچھ چیزیں انہوں نے اعتراف کیا کہ میری بیگم مجھے بتاتی ہے کہ آپ وزیر آزم ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور فیصلے آپ کو کرنے اور یہ اتنا اہم یہاں پاکستان میں اتنی زبدست تحریک چل رہی تھی اور جس میں لوگوں کی جانے بھی جاری تھی توڑ پھوڑ ہو رہا تھا اور اتنے بڑے ایشو پر جس میں ظاہر ہے ہم سب بات کر رہے ہیں کہ جی لبیک جس پر کمپین کر رہی تھی اس میں وزیر آزم کو آن بورڈ ہی نہیں لیا اور سائن کر دی ایگریمنٹ اب یہ تو ایسا بڑا دھماکہ ہے جو فیصل نے کیا ہے کہ اس کو تا ہیڈ لائن نیوز بریکنگ نیوز بننا چاہیے اور وزیر آزم سے ہمیں پوچھنا ہے جو میرا یہ پہلا سوال تھا کہ انڈین کنیکشن کب پتا چلا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو پچھلا ایگریمنٹ کیا تھا تو وزیر آزم کو پتا ہی نہیں تھا تو آج کیا وزیر آزم کو پتا ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے پچھلے اتنے دنوں تک جو ہو رہا تھا اور اس میں کیا وزیر آزم آن بورڈ تھے یا نہیں تھے اور انڈین اوپنز اپ تینٹائر تینگ گورننس سرکچر آن بورڈ ہوتے بھی ہیں چیزوں میں یہ نہیں ہوتے چاہے وہ فورن پالیسی ایشیوز ہیں چاہے وہ ڈومیسٹک ایشیوز ہیں چاہے وہ سکیمز ہیں چاہے وہ مافیاز ہیں کیا وزیر آزم آن بورڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہی تو مسئلہ چھے اکتوبر کو کیا ہوا تھا چھے اکتوبر کے بعد ہمیں ایک دم سے پتا چلا کہ ایک سناٹا وزیر آزم ہاؤس میں یا وزیر آزم آفس میں اور ایسا محسوس ہوا کہ شاہد ان کو تو پہلے کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ ہونے کیا چاہ رہا ہے اور ایک دم سے ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو یہ ہو گیا ٹرانسفر پوسٹنگز ہو گئی ہیں اور انہوں نے پھر ریاکٹ کرنا شروع کیا تو یہ تو ایک فنڈمنٹل پرابلم ہے اس ملک کا کہ وزیر آزم آفس has to be fixed وزیر آزم has to take charge of the decision making process اگر decision making میں ان کو شامل نہیں کر رہے تو ان کے خلاف تو بڑا ایک conspiracy ہو رہی ہے اور conspiracy بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے وزراء کی طرف سے ہو رہی ہے اب یہ تو میں اس پر کیا کمنٹ کروں